ان کے ساتھ کھڑے تو ہو جائی ایک پریوار کے ساتھ مجھے تصویر دکھا دی جہاں پہ مکہ منتری جی گئے ہوں اور ان کے آسو پوچھ ہیں چھوٹی سی پانچ سال کی بچی آپ لوگوں نے بھی اس کو دیکھا ہوگا بھائی کیسے نہیں روک آپ دی مکہ منتری جی کی کیسے نہیں ان کا دل دہلتا بگل میں اپنے راج محل میں بیٹھے ہیں دس منٹ کے راستے پہ پی ایم سی اچھے کیوں نہیں گئے وہ اس بچی سے ملے آج صبح اس بچی نے دم توڑ دیا مکہ منتری جی جاتے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے تو کم سے کم مڑنے سے پہلے اس بچی کو دلاسا تو ہوتا کہ میری جانے کے بعد میری ماں اور میرے ہتھیاروں کو سزا ملے گی سرکار ان کے ساتھ کھڑی ہوگی پریوار کو نیاں دلائے گی آج وہ بچی ساس میں پانچ دن چھے دن تک زندگی موت سے لڑتی رہی لڑتی رہی لڑتی رہی جنت میں اس نے دم توڑ دیا پر مکہ منتری جی نے جانا ضروری نہیں سمجھے کیوں چنے پھر ایسے مکہ منتری کو آج یہ اکروش آپ دیکھیں بھئیہ جو جن سہلاب کون سا چناؤں ہو رہا ہے یہاں پہ کننی کے جن سہلاب میں چلی چناؤں ہی سوا تھی آپ سب لوگوں نے بولا کہ لوگ آئے آج یہاں پہ کون سا چناؤں ہو رہا ہے ہزاروں کی سنکھیاں میں سانی اگر سڑک پر اتر ہیں تو کیوں اتر ہیں بھئیہ اس سرکار کے خلاف مکہ منتری جی کے خلاف اور اہنکار میں چور ہے یہ سرکار گھمن دیکھئے مکہ منتری جی کا ایک کے بعد ایک ہتیاں ہو رہی ہے مکہ منتری جی کو فرق نہیں بڑھتا اپنے چناؤی پرچار میں جائیں گے بر جو سیٹڈ بیٹڈ کے ابھیہارتی ہیں ان کے لئے آواز نہیں اٹھائیں گے ان کی بھرتی نہیں شروع کرائیں گے ان کا نیوجن نہیں شروع کرائیں گے بی بی ای سی پہ مو نہیں کھلتا ہے ان کا اس کی جانچ کھولے کا پاسی سماس کے لوگ مرتے رہے تار کے پیٹ سے گر کے مر جائیں ختم ہو جائیں مکہ منتری جی کو فرق نہیں پڑھتا بیہار میں ہتیاں ہوتی جائیں ویپاری بیہار چھوڑ چھوڑ کے دوسرے پردیشوں میں چلے جائیں بیہار کی ارتھ ویبستہ چکنا چور ہو جائیں پر مکہ منتری نتیش کمار جی کو فرق نہیں پڑھتا گھمن میں چور ہیں کیوں کیونکہ ان کو لگتا ہے یہ دل نہیں تو اس دل کی کرپا پہ مکہ منتری بنیں گے اس دل کی نہیں تو اس دل کی کرپا پہ مکہ منتری بنیں گے کرپا پہ مکہ منتری بننے کے لئے آپ کو نہیں چنا ہے آپ کو تو گھر چنا بھی نہیں تھا دوسروں کے عاشرواد پر آپ مکہ منتری بنے ہوئے ہیں پر آنے والے دنوں میں اگر مکہ منتری جی نے ان گھٹناوں کو گمبیٹا سے نہیں لیا اس پہ کاروائی نہیں کی تو آج جنتہ سڑک پر اتر گئی ہے اور جب جنتہ آتی ہے تو بڑے بڑوں کا سنگھاسن ڈولتا ہے بڑے بڑے شاشکوں کا اہنکار نہیں رہا تو مکہ منتری نتیش کمار جی کا بھی اہنکار اب ٹکنے والا نہیں ہے کیا بیہار میں مہلاؤں پہ زیادہ اپرادی گھٹنا ہے ہو رہی ہے نہیں ہو رہی کیا بھائی آپ ہی بتائیے نا اس میں میرے کہنے کی یا میرے گوائی دینے کی یا میرے ویلیڈیشن کی ضرورت ہی کہاں سے پڑتی ہے مہلاؤں کے ساتھ جس طریقے سے اپراد بڑھا ہے دشکرم کی گھٹنا ہے چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ شرم آنی چاہیے ان لوگ کو سب کو فانسی پہ ٹانگنا چاہیے جو چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بری نظر سے دیکھتے ہیں مہلاؤں کو بری نظر سے دیکھتے ہیں اور مکھے منتری جی کو سوچنا چاہیے کیسے پردیش کا نرمان کرنا چاہتے ہیں کس پردیش کی کلپنا یہ کر رہے ہیں کیسے پردیش